بھگوان شدکرد عیشور نہیں ہوتا بھگوان وہ ہے جو بلیسٹ ہے جس کو عیشور کا آشروات مل گیا ہے اور اب وہ عیشورے کو اپنے بھیتر جیتا ہے اس کا ہونا عیشور کا ثبوت ہے اس کا ہونا بھگوتہ ہے بھگوان تو نہیں لیکن اس کی بھگوتہ ہے اس کا ہونا ایک شریر میں پرکٹ ہوا ہے اس لئے ہم نے بدھ کو بھگوان کہا حالانکہ انہوں نے کبھی بھی کسی عیشور میں وشواص نہیں کیا یدی بھگوان کا مطلب عیشور ہوتا تو بدھ کو بھگوان نہیں کہا جا سکتا تھا یہ بہت پشت ہے انہوں نے ایشور کے استطور میں وشواس نہیں کیا اور پھر بھی ہم نے انہیں بھگوان کہا 42 ورشوں تک لوگ انہیں لگاتار بھگوان کہتے رہے انہوں نے کبھی آپتی نہیں جاتا ہی کیونکہ بھگوان شب ایشور شب کے سمانارتھی نہیں ہے ہم نے مہاویر اور جین دھرم کے سبھی 24 تیرثن کروں کو بھگوان کہا ہے اور جین ناستک ہیں وہ ایشور میں وشواس نہیں کرتے پھر ہم نے تیرثن کروں کو بھگوان کیوں کہا اس سرل کارن سے کہ انہوں نے انتم آنند کو پراب کیا ہے وہ آشروازت ہیں وہ بلیسٹ ہیں ایشور کا مطلب سرجنات مکتہ ہوتا ہے جس کو ہم کریٹر بھی بولتے ہیں وہ جس نے سنسار کی رچنا کی ہے جب کوئی اپنے کو بھگوان گھوشت کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بھیتر کے ایشور کو جی رہا ہے اس نے اپنے بھیتر کے ایشور کو پا لیا ہے بلکہ اس کا ہونا ایشورے ہو گیا ہے کہ اس کے بھیتر بھدھتو کی گھٹنا گھٹ گئی ہے آدمی بیج روپ میں پیدا ہوتا ہے بیج جو بھدھتو کی شمتہ رکھتا ہے وہ اس کی ultimate نیتی ہے اس کا ultimate ہونا ہے اس سے کم میں کچھ بھی ہو جاؤ وہ سمجھوتا ہوگا استعتم نے تمہیں وہ ساری شمتائیں یا کہیں وہ tools دیئے ہیں جس سے تم اپنے اس بھیتر کی بھگوطہ کو جی سکتے ہو اور ایک دن اپنے بھگوان ہونے کی گھوشنا کر سکتے ہو پردام